پھر ہم نے جب وہ پروگرام پورا کیا اس کے بعد جو ہے ہم باہر میں آئے اور پھر ان کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی ہم نے اپر انڈوکر کر بات کی اور بڑے سے بڑا جو ہے وہ حکومتی نمائندے جو آئے ان سے بھی جو ہے ہم نے بات جو منوانی تھی ہم نے منوائی تو میں میں نے ایک طرف ماں کا حکم تھا دوسری طرف میں اپنی کمیٹمیٹ دیکھ رہا تھا جو میں نے کی تھی لوگوں سے کہ میں نے ہر صورت میں اس فرانگ غدار شہس کا راستہ رکنا ہے تو جب میں مجھے ان لوگوں کے ساتھ میری کمیٹمیٹ مجھے یاد آ رہی تھی تو میں نے ماں کے فرمان کو توڑتے ہوئے اپنے دروازے کو توڑا توڑ کر جو ہے میں وہاں چلا گیا اکیلا کھڑا ہو گیا اور پھر میں نے جو میں نے برڈر لائن کھینچی تھی وہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں آنے دیا پوری فورس کو وہ پیچھے چلی گی یہ بہت سارے لوگ اس بات کے گواہے ہیں میں کہتا ہوں کہ سیاست کرنے کا مجھے کوئی شوک نہیں ہے نہ ہی روزگار کی خاطر جو ہے میں سیاست کرنا چاہتا ہوں جس جو کہ مروضہ نظام ہے ہمارا یہاں جہاں لوگ جتنے بھی ہیں یہ آپ نے دیکھا مجھے بھی تجربہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہے سیاست کو روزگار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں روزگار کا ذریعہ ہے ان کا دال پانی کا ذریعہ ہے آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے ان کا فیوچر بنانے کے لیے یہ سیاست میں ہیں یہ لوگ تو میں لا الہیلاللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ پڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ میرے کوئی ایسے عزائم نہیں ہیں اور الیکشن جیتنا آرنا یہ بھی میرے پیش نظر نہیں ہے میں الیکشن جیتوں گا ہر صورت تو اس کے لیے میں فلان فلان یہ کوئی دو پر لگا دوں یہ بھی مقصد نہیں ہے میں نے الیکشن لنے کا فیصلہ اس لیے کیا جب میری پارٹی کا ادعاد ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ تو میں نے پہلے مشاہورتی جلاس میں صدر مسلم کا انفعہ سے یہ کہا تھا کہ آپ چونکہ اس وقت علاق کا تقاضہ یہ ہے کہ کوئی سنگل پارٹی جو ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہر صورت ادعاد بنیں گے کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ادعاد ہوگا مسلم کا انفعہ سے تمام جماعتوں کے خواہش تھی کہ مسلم کا انفعہ سے ہمارا ادعاد ہو تو جب مسلم کا انفعہ سے کسی نہ کسی پارٹی کا ادعاد ہونا ہے تو میں نے الحمدللہ کہ وہاں اسلام آباد میں جو ہماری میٹنگ ہوئی مشاہورتی جلاس تو اکتالیس کے حوث میں میری یہ وعد تن یہ رائے تھی کہ حتیق صاحب آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے ہماری لیڈرشپ کی مجبوری ہو سکتی ہے حکومت بنانے کے لیے ادعاد کی ضرورت ہے بعد میں ادعاد کر لے الیکشن سے پیرے ادعاد کا میں آمین نہیں ہوں اور اگر اس کے باوجود کسی پارٹی کے ساتھ ادعاد ہو جاتا ہے تو میں اس ادعاد کا حصہ نہیں رہوں گا میرے وعدیہ بنا کے لوگ باغیرت اور غیور لوگ وہ کسی بھی غیر ریاستی پارٹی کو ووٹ دینا پسند نہیں کریں گے میں اس ریاست کا شہری ہوں مسلم کانفلانس کا دستور مسلم کانفلانس کا جو منشور ہے اور اس کو بچانے کے خاطر یہاں سے الیکشن لڑنا ہر سورت رہی ہے اگر ادعاد کا ٹیکر مسلم کانفلانس کے حصے میں آتا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں اگر نہیں آتا ہے تو مسلم کانفلانس یہاں سے الیکشن لڑے گی وہ چاہے میں لڑوں یا کوئی اور میرا ساتھی لڑے تو اسی میری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہاں پہ بہت سارے ہماری جو بزرگ لوگ تھے ان کا خیال تھا کہ نون لیگ کے ساتھ اطاعت جو ہے ہمارا فطری اطاعت بنتا ہے تو میں نے وہاں کہا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ اطاعت جو ہے ہمارا فطری نہیں بنتا ہے یہ ان لوگوں کی خواہش ہے جن کا خیال یہ ہے کہ اوپر نون لیگ کی حکومت ہے تو نیچے جو ہے نون لیگ کی حکومت یہاں بھی آئے گی اسلامباد کا موسم دیکھ کر یہ بات کرتے ہیں اور یہ لوگ کے جو دو تین بندے یہاں ہمارے بزرگ سیاستان جو تھے ہماری صفو میں ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم حکومت کا حصہ بنیں ایملے تو بن جائیں گے جیت جائیں گے لیکن وزیر اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب مسلم کا نفاظ حکومت میں ہوگی تو میں میں نے اس وقت کہا صحاب خالد صاحب کو میں نے پنٹ پوائنٹ کر کے کہا تھا کہ آپ بزرگ لوگو آپ اپنی وزارت کے لیے جو ہے وہ اتنی طرف نہ پیدا کریں وزارت کے لیے نہیں بلکہ آپ کو نظریات کی بات کرنی چاہیے مسلم کا نفاظ کو بچانے کی بات کرنی چاہیے مسلم کا نفاظ کے خلاف جو نظریاتی تخریبکاری ازاد کشمیر کے اندر ہو رہی ہے اس کے خلاف جو ہے جہاد کی ضرورت ہے اس پہ جو ہے رہنمائی کرنی چاہیے مسلم کا نفاظ کے کارکنوں کو آپ جیسے بزرگ لوگ اگر حکومت میں جانے کے لیے اس طرح کی باتیں کریں گے جو سٹریج سے کچھ اور بات کرتے ہو اور میدان میں جا کر ٹریکٹیکلی آپ کا قیدار اور ہوتا ہے تو میں ایسے بزرگوار سے معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو ہے وہ ماضی آپ کا جو آنے والا وقت ہے مستفیوٹر جا ہے وہ تابناک نہیں ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالی نے آپ کو اقتدار میں لے جانا ہے تو آپ کو مسلم کانفرنس کے سٹریج سے لے جائے گا مسلم کانفرنس کے بغیر جو اقتدار آپ کو ملے گا اس میں کہیں آپ کو عزت نہیں مل سکتی ہے میں نے اس وقت میرے وہ بزرگ مجھ سے ناراض ہوئے ایک مہینے کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ دوبارہ اجلاس ہوا اس اجلاس میں انہوں نے سب لوگوں نے کہا جب مسلم لیگ نون کے یہاں کے سکندر آیات اور فاروق عیدر صاحب نے اطاعت سے انکار کیا تو ان لوگوں بزرگوں نے کہا جی اگر مسلم لیگ نون اطاعت کرنا بھی چاہے تو مسلم کانفرنس کو نہیں کرنا چاہیے نہیں کریں گے تو میں نے اس وقت کڑے کر کہا کہ میرے بزرگوں مسلم کانفرنس نہ ختم ہونے والی جماعت ہے اس کو زوال نہیں آتا ہے اگر چھوٹی موٹی کوئی پرابلم ہے کوئی نشیب و فراز آتے ہیں تو آپ بزرگوں کی وجہ سے آتے ہیں ایک ماہ پہلے آپ کا موقف اور تھا آپ کہتے تھے کہ ہر صورت میں نون لیگ کے ساتھ اطاعت ہونا چاہیے اور آج اس وقت میں نے اکیلے بات کی تھی اور جو ایک مہینہ پہلے میں نے بات کی تھی آج اس بات کو آپ ریپیٹ کر رہے ہو کہ مسلم کانفرنس مسلم لیگ کے ساتھ کسی صورت اطاعت نہیں کریں گے آپ کے کول و فیل میں تضاد ہوا نا کہ ایک مہینہ پہلے اور بات کرتے تو آج اور بات کر رہے ہو اور مسلم کانفرنس کو زوال کسی صورت نہیں آسکتا اگر مسلم کانفرنس کے وہ لوگ جو اقتدار کے پجاری ہیں اقتدار کے پیاسے ہیں سٹیج سے جو بات کرتے ہیں اس پر اگر آپ عمل درامت کریں تو مسلم کانفرنس کو کوئی دنیا کی طاقت کمزور نہیں کر سکتی یہ عمل کے بات ہے کریکٹر کی بات ہے جیسے کہ دوستوں نے کہا میری عمر تھوڑی ہے وہ سارے سینئر لوگ جماعت کے اندر موجود ہیں میں نے جب مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ اکیلے کیا ڈونڈ رہے ہیں مسلم کانفرنس میں آپ کا سارا کمبہ کبیلہ ساری برادری ایک طرف ہے تو میں نے کہا یار اگر سارے بھی چلے جائیں تو مجھے اور عزت ملے گی اگر سرداتی کمد خان صاحب وہ بھی چلے جائیں پھر بھی میں پارٹی چھوڑنے والا نہیں ہوں تو میں مرکزی صدر ہوں گا سرداتی کمد خان کی وجہے راجہ خرشید جو ہے مسلم کا نفس بڑی جماعت کا جو ہے سوادعظم کا مرکزی صدر ہوگا یہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہوگی میں جانے والا نہیں ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہر مشکل وقت میں ہم کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حمد دی ہے جرد دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں دی ہیں ہمارے جو کردار دیا ہے وہ کسی دوسرے جو امیدواران ہیں ان میں نہیں ہے وہ عزمودہ لوگ ہیں آپ ان کو عزمات چکے ہو اور میں خکور بات کہتے ہوئے آخری بات میں اجاز چاہوں گا مسلم کا الفانس انتہابی عمل میں ہے ہم الیکشن جیتے ہیں یا ہارے ہیں کوئی پتا نہیں ہوتا بہت لوگ پیچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے برقس ریزلٹ ہوتا ہے کشمیت کونسل کے الیکشن میں آپ نے دیکھا چار سیٹے تھی لوگ کہتے تھے یہ بڑے بے وکوف ہیں یہ امیدوار کیوں بان رہے ہیں گیارہ والا بنتا ہے تو چار کے چودہ ہوگے باقی جو بڑی پارٹییں دعویٰ کرنے والی تھی ان کے گیارہ گیرہ بوٹ ہوئے اور مسلم کا الفانس کے چودہ ہوئے ممبر کشمیر کونسل کے یہ حیران کن ریزلٹ آیا یا نہیں آیا جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں تھا اب یہ جو ہمیں کمزور کہہ رہے ہیں اکیس جولائی کو دیکھیں گے کہ وہی کشمیر کونسل والا ریزلٹ ازاد کشمیر میں آنے والا ہے مسلم کا الفانس کے حق میں اور مسلم کا الفانس اور پی ٹی آئی کا اطاعت سولو سیٹو پر ہے اطاعت بن چکا ہے اکسیتی سیٹیں جو ہے ہمارا اطاعت لے گا کچھ ہلکے اوپن ہیں جس طرح ہمارا کھوٹے کا ہلکہ ہے ہم نے ہر صورت الیکشن لڑنا ہے اپنے ٹکٹ پر ہمارا کھوٹے کے اندر کسی کے ساتھ کوئی اطاعت نہیں ہے کچھ لوگ یہ غلط فہم یہ پھیلا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور مسلم کا الفانس کا ووٹ ایک ہی ووٹ ہے یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے مسلم کا نفس آپ نے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہی ہے پی ٹی آئی آپ نے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہی ہے ہمارا اتحاد حکومت سازی میں ہوگا ایک صدر ہوگا اور ایک وزیراعظم ہوگا یہ تیہ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر ہمارے احساس اتارے وہاں پہ یہ بات تیہ ہو چکی ہے جب سردان عطیق آمند خان وزیراعظم بیٹھے ہوئے ہیں اوپر ہم اگر الیکشن خدا نہ خاصتہ آر جاتے ہیں تب بھی ہم جیتے ہوئے جب میں صدر تھا اس حلقے کا میں پہلے ارز کر رہا تھا منسٹر ہمارے پالیسیوں کے خلاف تھا ان کی جو غلط پالیسیاں تھی کچھ پالیسیاں تھی ان کے خلاف میں نے علا نے جنگ شروع کیا بغاوت شروع کی تو وہ ہر معاملے میں جو رکاوٹ بنتا تھا لیکن اللہ پاک کی مہربانی سے اس وقت بھی ہلکے کی پندرہ کلومیٹر پختہ سڑکیں وہ میں نے کروائی وزیراعظم کے سپیشل فنڈ سے وہ منسٹر جو ہے ایک کلومیٹر پکی سڑک پک نہیں دے سکا کسی کو آج میں اس پارلیمانی نظام کا حصہ ہوں میں اسی پارٹی کا ٹکٹ اولڈر ہوں میں الیکشن جیتوں یا ہاروں ہمیں کوئی اگنور نہیں کر سکتا سدہاتی کمید خان صاحب ہر روز مجھے اپنی پراغرس پوچھتے ہیں بلکہ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں آج بھی انہیں معلوم ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہو کر کارکن میٹنگ کر رہے ہیں سدہاتی کمید خان ازاد کشمیر کے کسی کونے میں ان کا کارکن بیٹھا ہو اس پر ان کے نظر ہوتی ہے اور وہ کارکنوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں اور میں یہ دب اسے کہتا ہوں کہ حکومت ہماری آنے والی یہ جو لوگ کر رہے ہیں لوگریوں کے جانسے دے رہے ہیں جالی سکیمیں جو اب بانٹ رہے ہیں بیس پیس تیس تیس جب دللاک دو لاکھ رپیہ ڈوانس دے کر بڑی بڑی سڑکوں کے یہ استعداد کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے انتخابی داندلی کا مرتبہ بھو رہے ہیں الیکشن کمیشنر غیر جنبداری کا مزارہ کرتے ہوئے ان کو نایل قرار دیں ہمارا ذابطہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اور اور اگر الیکشن کمیشنر یہاں کو کمزوری دکھاتا ہے ہم اتصاب کورڈ میں جائیں گے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں جہاں انہوں نے الیکشن موہم کے دوران ٹرانس فارمر تقسیم کیے وہ کیا ان کے باپ دادے کا بجٹ ہے اس وقت کہاں سے ٹرانس فارمر لائے ہیں لفت بندی ہے کوئی سرکاری خزانے سے پیسہ نہیں آتا ہے یہ انہوں نے حرام کی کمائی اور سرکاری خزانے سے وہ ٹرانس فارمر یہ کہیں چوری کر کے رکھے ہوئے ہیں چوری کا مال آپ تقسیم ہو رہا ہے کیا یہ چور لٹیرے اور ڈاکو جو ہے آپ کے نمائندے بن سکتے ہیں نہیں ہونا دیئے ان کو اگر ان کو بناتے ہو تظایر بٹی صاحب اس میں آپ کا قصور ہے پھر میرا کوئی قصور نہیں ہے آپ لوگ اس کے باوجود بھی اگر انہی کے بخص میں ووٹ ڈالتے ہو یہ سمجھ دے کہ وہ لٹے رہے ہیں وہ چور ہیں اگر انہیں آپ کا درد تھا تو وہ گزشتہ تیس سالوں میں کہا رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں ٹرانس فارمر کیوں نہیں دیئے پچھلے دس سالوں کے دوران جب ان کے پاس اختیار تھا انہوں نے کسی کی سڑک کیوں نہیں بنائی اب یہ لوگوں کے ضمیر کو مردہ کر رہے ہیں لوگوں کے ضمیر کو فروخت کر رہے ہیں بغیرتی کی سیاست کو جنم دے رہے ہیں وادیہ کا بنا کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں وہ بغیرتی کی سیاست کو کی نفی کرتے ہیں میں آخر میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں اللہ کے مہربانی سے ہمارے وہ ووٹ میں آپ کو خوشکبری سنانا چاہتا ہوں کچھ لوگ جو ہے وہ بزدل لوگ ہیں سارے زائد کے طرح دلیر لوگ نہیں ہیں زائد بٹی کی طرح بزدل لوگ ہیں ان کے دل اور دماغ پر ایک خوف ہے ان کا دل کر رہا ہے کہ مسلم کا الفاظ کے امیدوار خرشید کے حق میں ووٹ ڈالیں دل دماغ یہ کہہ رہا ہے لیکن جسم ان کا کسی اور کے ساتھ ہے ان کی یہ مجبوری یہ کیا ہے بزدلی ہے اور بزدلی میں کہتا ہوں عام جلسے میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ یہ کفر ہے انسان کو کفر کی آتک لے جاتی ہے بغیرتی کی آتک لے جاتی ہے یہ بزدلی اپنے ذہن سے نکالیں یہ خوف اور جبر یہ اپنے خوف سے نکالیں کوئی کسی کو نہیں کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میں آپ کو نگری دوں گا روزگار دوں گا وہ پھر خدای کا دعویٰ کرتا ہے وہ خدا ہے جو کسی کو روزی دیتا ہے بیسید مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور اس کا سبب ہم لوگ ہیں ہمارے سباب ہم لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا سب سے بڑا سباب مسلم کانفرنس ہے مسلم کانفرنس کے علاوہ کوئی کسی کو باعزت روزگار نہیں دے سکتا ہے یہ میں واضح طور پر اعلان کرتا ہوں مسلم کانفرنس میں ماضی کے اندر سر سبز و انرمند کشمیر کا جو ویزن دیا جو باشہور لوگ ہیں جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ ہے کہ سر سبز و انرمند خوشحال کشمیر کا مطلب کیا ہے جس پہ عملی طور پر مسلم کانفرنس نے کام شروع کیا اور جب ان لوٹیروں کو یہ پتا چلا پہلے انہوں نے وویلہ کیا کہ سرداد اتیق احمد خان اوائی علانات کر رہے ہیں جب دو سالوں کے بعد ان علانات پر عمل درامت ہونا شروع ہوا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سارے کام جو اعلان کیے گئے ہیں ان کے عمل درامت ہو رہا ہے اگر یہ سارے منصوبے مکمل ہو گئے تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں جوائن کی وہ سیاست میں نہیں جا سکیں گی ان میں سے کوئی وزیراعظم نہیں بن سکے گا تو انہوں نے اپنی سیاست کو بچاتے ہوئے لوگوں کے حقوق پر ڈاکر ڈالا جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی تھی نیلم سے لے کر ججوٹ بادر یہ آخری کونہ ہمارا وہاں تک مسلم کانفرس کا منشور یہ ہے کہ ہر گری مالے میں چاہے وہ سڑک ہے چاہے وہ راستہ ہے اختہ راستہ ہو لوگوں کے آسانی کے لیے ہر گھر کے اندر پانی کی سہولت موجود ہو ہر گھر کے اندر بجلی کی سہولت ہو لوڈ شینڈنگ کا خاتمہ ہو لوگوں کو بائزت روزگار اصل ہو جہاں ہمارے جو تعلیمی اداریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلیمی اداروں کے اندر تربیت کے لیے انہوں نے سکھانے کے لیے دو بجے کے بعد جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد پچھلے پیر ہمارے یہ تربیتی اداریں وہاں قائم ہوئے وہاں پہ الیکٹریشن جو ہے اس کا کام سکھایا جاتا تھا وہاں جتنے بھی ہمارے جو اس انسانی زندگی میں جو آپ کو اندر کام آ سکتے ہیں وہ اندر سکھائے میرے ایک ڈاؤں کی بات ہے کہ پانچ آدمی ایسے ہیں پانچ نوجوان جنہوں نے جن کی میڈل جو میڈل پاس تھے کچھ بیٹرک تھے انہیں روزگار نہیں مل سکتا تھا کمپیٹیشن کا دور ہے تو مسلم کانفرس کے پاس یہ پروگرام تھا کہ وہ کو اندر سکھیں انہوں نے ڈپلومیز لیے آج ایک سعودی عرب میں کسی کامپنی میں کام کر رہا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں اور دیگر افراد جو اس کے قبیلے کے لوگ ہیں ان کی کفالت کر رہا ہے کچھ دبیئی کے اندر لوگ ہیں کچھ انگلینڈ میں ہیں تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرس کا پاس جو ہے ایک ویژن ہے ایک پروگرام ہے ایک وزڈم ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے ہر حضوران کو بہائزت بہائزت روزگار تھے جمعہ کشمیر مسلم کانفرس کے صدر جنہوں نے زلی ایڈکوارٹر پہ بارتی فوج کی دہشت گردی کے خلاف اتجاج کی کال دی پورے ازاد کشمیر کے اندر ہم بھی الیکشن لار رہے ہیں سرداد دیگر احمد خان بہت مصروف ترین آدمی ہیں تمام ایشیز پہ ان کی نظر ہے وہ اگر اتجاج ریکارڈگوار سب کروا سکتے ہیں تو یہ جو غیر ریاستی پارٹیوں کے لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ریاست کے لوگ ہیں ان کو توفیق نہیں ہوئی ہے تو جہاں بھی کوئی مذہبی معاملہ ہو مسلم کانفرنس جو آگے کھڑی ہوتی ہے جہاں استقام پاکستان کا کوئی معاملہ ہو پاکستان کی اسلامتی کا کوئی معاملہ ہو تو مسلم کانفرنس جو پاکستان کے اندر جا کر دعا دا کرتی ہے بن لکوامی سطح پر کوئی ایشیو ہو مذہبی معاملہ ہو محتمل عالم اسلام کے اندر جو بڑے بڑے جید علماء صدر مسلم کانفرنس کے سامنے جب بٹھائے جائیں تو لگتا ہے کہ یہ ابھی وہ قائدے کے کلاس میں یہ داخل ہوا ہے جو لوگوں کے سامنے بڑے بڑے اپنے آپ کو علماء مشاہد کلواتے ہیں ہمیں فخر ہے اپنی قیادت پر مجھے فخر ہے مسلم کانفرنس کا سیاسی اور نظریاتی کارکن ہونے پر اور میں سلام پیش کرتا ہوں جو لوگ مشکل وقت میں مسلم کانفرنس کے ساتھ کھڑے رہے آج بھی کھڑے ہیں بغیر کسی لالت کے پورے خلوص کے ساتھ جو نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں کل وقت ان کا آنے والا ہے آنے والی حکومت چورو لٹیرو اور مفاد پرستوں کے نہیں ہوگی ان منفقین کے سر چپانے کے جگہ نہیں ملے گی وہ خالصتاً مسلم کانفرنس کی حکومت لوگوں کی حکومت ہوگی حضرت کشمیر کے رہنے والے لوگوں آپ کی حکومت ہوگی آپ کے کہنے پر پولک سٹیشن سے لے کر ہلکے تک جو ہماری تنظیم جو ہے تنظیم کے عدداران سکینیں بنائیں گے میں نہیں بھیجوں گا وہ بھیجیں گے اس پہ ہم میں ریکمنٹ کروں گا پھر وہ آگے جائیں گی جس کی کوئی اپروچ نہیں آگے جو کسی کو نہیں مل سکتا ہے ملے منشٹر کو وہاں سے ہم شروع کریں گے ہمارا یہ منشور ہے ہم نیچے سے اوپر جانا چاہتے ہیں اوپر اوپر سے نیچے نہیں آنا چاہتے ہیں اور جن لوگوں نے بے وفائی کی میرے دوستوں نے کہا کہ مسلم کانفرنس سے باہر رہ کر رائے نصار نے الیکشن لڑا آر گیا سدہ سکندرہ یاد خان صاحب کی سیٹ کوئی نہیں سوچ چکتا تھا کہ وہ کہیں کسی سے آر سکتے ہیں دیکھو انہیں کس نے آر آیا ایک بالکل متوسط گرانے کا جعوید بڑانوی جو میری اور آپ کی طرح پیادل چلنے والا لڑکا ہے اس کے آتھون کی بری شکاست ہو اور اب بھی رو رو کر وہ جنازوں میں بیٹھ کر لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں میرے بیٹے کو ووٹ دو مسلم کانفرنس کے اندر جب تھے کبھی وہ علکے میں نہیں جاتے تھے لوگ نظریہ کو ووٹ دیتے تھے آج مسلم کانفرنس سے بے وفائی کا بے وفائی کی سزا بگد رہے ہیں رو رو کر کہہ رہے ہیں لوگ ان کے بات نہیں سنتے ہیں آج وہ کہتے ہیں کہ میں اگر الیکشن آر بھی جاؤں تو میری عزت میں فرق نہیں پڑے گا تو انہوں نے ایک طرح سے الیکشن ہارنے کا اندیا دے دیا ہے کہ وہ الیکشن آر چکے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس سے اقداری کرنے والوں بے وفائی کرنے والوں کبھی آپ کا امیاب نہیں ہو سکتے ہو آج ان کے گھر گھر سے ان کو سزا ان کا بھائی دے رہا ہے ان کا حقیقی بھائی ان کے ساتھ نہیں ہے ان کا بیٹا ان کے خلاف پریس کانفرنسیں کر رہا ہے تارک سکندر اور وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ظالم ہے اس نے ظلم کی ہے یہ بیٹوں سے انصاف نہیں کر سکتا تو یہ قوم سے کہے انصاف کرے گے کشویری قوم سے اب ان کا وہ بندہ پھوٹ چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس سے غداری کی سزا وہ بھوکت رہے وہ کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے وہ جوٹھی تسلییں دے رہے ہیں تو میں کہتا ہوں بندلی کے نوجوانوں زہیر کیانی کے مشن کو آگئے لے کر بڑھو زہیر کیانی آج یہاں موجود نہیں ہے روزگار کے سلسلے میں وہ انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا کردار آج زندہ ہے حامی اور مخالف دونوں جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں اور میں زہیر کیانی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ تن تنہ اکیلے جو ہے اس نے جنگ لڑی یہاں سے آج مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ پچھلا الیکشن بھی ہوا پچھلے الیکشن میں لوگوں نے انصاف نہیں کیا زہیر کیانی کے جو اپنا قبیلہ ہے اس نے انصاف نہیں کیا یہ آج جو جس روڈ پہ ہم آئے ہیں آپ ہر روز سفر کرتے ہیں زہیر کیانی نہ ہوتا تھا میں نے پہلے کہا یہ راستہ آپ کا نہ بنتا یہ زہیر کیانی کی وجہ سے یہاں یہ سڑک بنی وہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو زہیر کیانی کی وجہ سے روزگار ملا میں سیکڑوں کی فرس بتا سکتا ہوں کہ زہیر کیانی کو بڑا لیڈر نہیں تھا اس کے پاس جماعت کا کوئی بڑا عدہ نہیں تھا اس کی جماعت کے ساتھ کمیٹمنٹ تھی وہ اس کا کردار درست تھا وہ کمیٹمنٹ نبانے والا شخص تھا اور ہماری پارٹی لیڈریشپ اس کی کسی بات کو جائے وہ اس کی نفیلی کرتے تھے جب ہماری حکومت بنی سمیہ حلقے کا اس وقت صدر تھا مجھے سردہ حتیق احمد خان چاہ وزیراعظم بنے تو انہیں کہا کہ چار نوجوانوں کے نام بیجو میں نے پوچھا جی کیا کریں گے آپ کس لیے بیجیں انہیں کہا جی یہ آپ چھوڑیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے میں نے پہلا نام زہیر کیانی کا لکھا جب فون پہ بتایا جی یہ نام ہے انہیں کہا جی زہیر کا نام کار دو یہ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی جو لوگ نکنیتی کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ نظریات کے ساتھ جو اپنی کمیٹمنٹ نباتے ہیں مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں جو ان کو عزت شورت ملتی ہے وہ کسی جو ہے عرب پتی کو نہیں مل سکتی ہے یہاں بڑے بڑے عرب پتی موجود ہیں جن کو کوئی سلام نہیں پیش کرتا جو کروڑوں روپے لگا کر جو اپنا تعرف کرواتے ہیں تو جس کو پوری حکومت کے وزراء جانتے ہوں بیرون دنیا میں جو ہماری کشمیری قوم آباد ہے وہ جانتی ہو اس سے بڑی دولت میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے میں آخر میں چونکہ بہت وقت ہو چکا ہے آپ کا مزید میں امتعان نہیں لینا چاہتا ہوں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں زہد صاحب آپ کو بھی زہد بٹی صاحب کہ کسی مرحلے میں بھی آپ سے نائل صافی نہیں ہوگی کسی مرحلہ پہ بھی آپ کے ساتھ جو کوئی اگر کوئی استحال کرے گا کوئی زیادتی کرے گا تو آپ کی دہلیز پر جو ہے آپ کو انصاف دلاؤں گا اور کسی مرحلہ پر بھی یہ تھانے کا کلچر ہے جوٹی درخواستوں اور ایف آئی آر کٹنے کا چکر ہے انشاءاللہ تعالی آج کے بعد اس کو آپ دفن سمجھیں الکا کھریٹا کے اندر کسی بیگنا اور شریف شہری کو بلا وجہ تھانے کال نہیں کیا جائے گا جب تک کہ کسی اس درخواست کی تحقیقات کرنے کے بعد اگر کسی لی کوئی جرم کیا ہے تو پھر وہ تھانے جائے گا اور اس کے خلافے فیجار کٹے گی ادروائز کوئی تھانے نہیں جا سکے گا میں نے یہ کہہ دیا ہے ایس ایچو کو بھی دیسی سے بھی کہوں گا میں ایس پی کو بھی کہہ دوں گا آج کے بعد یہ تھانے کا جو کلچر ہے یہ تھانے کی سیاست ہے اس کا آپ خاتمہ سمجھیں میں نہیں ہونے دوں گا اور میں ایک اور بات آپ سے کرنا جاتا ہوں کہ اگر آپ انصاف نہیں کرو گے آپ نے کوئی کریکٹر کا مظاہرہ نہیں کیا آپ نے دل و دماغ کیا آپ نے بات نہ مانی تو پھر اس کی سزا جو ہے آپ کی آئندہ نسلیں مکتیں گی اس میں میرا اور کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہوگا اگر آپ انصاف کریں گے تو میں یقیناً یہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی بڑے سے بڑے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا جو لوگ آپ سمجھتے ہو کسی بھی کارکون تک جو ہے وہ ہم زیادتی نئے ہونے دیں گے اور نئے برداشت کریں گے جہاں بھی ہم ہمیں پتا چلے گا ظلم ہوگا راجہ خرشید وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے کھڑا نظر آئے گا جہاں بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی راجہ خرشید کو آپ پیچھے نہیں پائیں گے سب سے پہلے آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ظلم کی ہر دیوار کو ہم گرائیں گے اور گرانے کا ہم نے تیہہ کر رکھا ہے ہم نے کوئی روزگار نہیں چمکانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عوامی خدمت جو ہے جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے ہم اپنا وہ فریضہ سرانجام دیں گے اسے کے ساتھ ہی میں ایک برپیر مزبان مکرم اور صدر تقریب آپ سب کو جہاں کے اہلیان جو رہنے والے ہیں سب کو شکریہ ادا کرتے ہو جہاں چاہوں گا وَمَا عَلَيْنَا جِبَ اللَّهُ عَلَىٰ